بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلامی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم بیویو ٹی وی میرے نام محمد واریس ہے ایک زمانہ تھا جب خون ریز جنگیں ہوا کرتی تھی اور جنگوں کو لڑنے کے لیے تلواروں اور تیروں کا سہارہ لیا جاتا تھا مگر وقت کی جدت کے ساتھ ساتھ تلواروں اور تیروں کی جگہ پر بندوکیں، توپیں اور بمب آ چکے تھے مگر اگر حالات حاضرہ کی بات کی جائے تو ان تمام چیزوں کو کنونشنل ویپنز یعنی کہ روایتی ہتھیاروں کا نام دیا جاتا ہے اور ترقی آفتہ ممالک ان کو استعمال کرنے سے غریزہ ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہتھیار محدود علاقے کو ہی تباہ کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ پورے ملک یا پھر پوری قوم کو اپنے تابع نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنا غلام بنا سکتے ہیں یہی وجہ کہ آج دنیا کی تمام بڑی بڑی سوپر پاورز یا ترقی آفتہ ملک ان کو استعمال کرنا پسند نہیں سمجھتے بلکہ انہوں نے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے یا پھر دنیا کو اپنا غلام بنانے کے لیے دو بڑے ہتھیار یا پھر جنگ لڑنے کے دو بہت ہی اہم اور بڑے طریقے اپنا لیا ہیں جن میں سے ایک کا نام بالجیکل وار جبکہ دوسری کا نام فیرد جنریشن وار ہے بالجیکل وار کا بہت بڑا ثبوت آپ کو وبائی مرض کی تباہ کاریاں کو دیکھ کر بھی مل سکتا ہے کیونکہ وبائی مرض نے پوری دنیا کو اپنی الپیٹ میں لے لیا ہے پوری دنیا کو ایک جیل بنا کر رکھتی ہے اور دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں لوگ اجزادی کے ساتھ گھوم پھر سکیں بالجیکل ویپن کے استعمال کرتے ہوئے آپ کسی بھی ملک میں کوئی چھوٹا سا وائرس یا بیکٹیریا بھیج دیتے ہیں جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم میں بھیل جاتا ہے اور یوں ان کی نسلے در نسلے تباہ ہو جاتی ہیں اور اس کا شکار ہونے والی قوم اس کے رد عمل میں کچھ کر بھی نہیں پاتی ہے جبکہ جنگ لڑنے کا سب سے بڑا اور موسر طریقہ آج فیف جنریشن وار کہلاتا ہے فیف جنریشن وار کو میڈیا کے ذریعے لڑے جانے والی جنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے اس ویپن کا استہارہ لیتے ہوئے آپ لوگوں کے جسموں پر نہیں برکل لوگ کو دماغوں پر حکومت کرتے ہیں اور آپ ان کو اپنا غلام بھی بنا سکتے ہیں اور یوں غلام بنے والی قوم کو اس بات کا احساس دکنا ہوگا کہ ہم کس کے غلام ہیں کس کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں اور کس کے اشاروں پر اپنی زندگیوں میں کام بھی کرتے ہیں اور یوں غلامی سے نجات حاصل کرنا تو بہت دور کی بات نظر آتی ہے فیف جنریشن وار میں میڈیا کے ذریعے آپ کو آپ کی تاریخ تہذیب اور سخافت سے دور کیا جاتا ہے اور فیوچر کے متعلق ایسی بھیانک پیشکویاں کی جاتی ہیں جن کو ایک پلین کے تحصے ثابت کروا کے آپ کو ڈرائے دھمکایا جاتا ہے اور آپ کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اس لیے آپ کو ہماری بات مان لینا ہی بہتر ہوگا اور اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور آپ کی زندگی یوں ہی مشکلات میں گھری رہ جائے گی جو کہ نہایت غلط بات ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میڈیا پر آپ کو بہت سے پروگرامز سیریز اور فلمیں ملیں گی جو کہ اسلام کے خلاف بنای جاتی ہیں اور اسلام کی ہیروز کو ویلن کے روپ میں دکھایا جاتا ہے جبکہ ایسے لوگ جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کام کیا ان کو آپ کا ہیرو بنا کر دکھایا جاتا ہے اور آج کی ہماری نوجوان نسل ان کو ہیرو بھی مانتی ہے اور مسلمانوں کے ریل ہیروز سے بلکل ناواقف اور نااشنا نظر آتی ہے کفار نے فیف جنیشن وار پر عربوں کی انویسمنٹ کر رکھی ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو غلام بنانا ان کو فیوچر کے متعلق دیرانا دھمکانا اور ان کی تہذیب اور ثقافت سے ان کو بلکل دور کر دینا شامل ہے اور وہ لوگ اس چیز میں کافی زیادہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان ان چیزوں کو ضرور دیکھیں گے نا صرف دیکھیں گے بلکہ پیسہ دے کر دیکھیں گے جس کے بدلے میں وہ بہت زیادہ پیسہ بھی کما لیتے ہیں اور یوں اپنا کام بھی دکھا دیتے ہیں اور عام فیم اور سادہ لوگ انسان خاص طور پر مسلمان ان کے ارادے کو جان ہی نہیں پاتے ہیں اور ان جانے میں ان کی ساشیوں کا شکار بھی بن جاتے ہیں لیکن الحمدللہ میں یہ بڑے فخر کے ذات کہہ سکتا ہوں کہ مسلم دنیا نے بھی فیف جنریشن وار پر دھیان دینا شروع کر دی ہے اور فیف جنریشن وار میں اپنی آنکھیں کھولی بھی رکھنا شروع کر دی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں ایسی ایسی سیریز دکھائی جا رہی ہیں جو کہ مسلمانوں کے شاندر ماضی کو ایک بار پھر سے ایسے خوبصورت انداز میں بیان کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے ان کا ماضی ایک بار پھر سے یاد کروایا جائے اور اس میں سیرے فرست جس ملک کا نام آتا ہے اس کا نام ہے ترکی آج ترکی بہت زیادہ بدل چکا ہے اور مصطفیٰ کمال پاشا کے سیکلر ترکی کو طیب اردغان نے ایسی کمال زہانت کے ساتھ اسلامی ترکی کی طرف غامزن کر دیا ہے جس کی مسال نہیں ملتی اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں طیب اردغان کی تعریف کرنا پڑ جاتی ہے وہ ترکی جس میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے فاشی کے اڈے کھول دیئے تھے جواز شراب نوشی اور ساری بدکاری عام کر دی تھی اس میں آج لوگ کھولے عام نماز پڑھتے ہیں آپ کو اور سڑک پر نمازی مل جاتے ہیں اور ترکی کی عوام نے اپنی فاشی سے بڑی ہوئی سیریز اور ریانی پھیلاتی ہوئی فلموں کو بند کر کے آج اپنی تاریخ پر مبنی فلمیں دیکھنا شروع کر دی ہیں یقیناً ان کا اشارہ دوہزار تیس کی طرف ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دوہزار تیس کے بعد سوپر پاور ایک بار پھر سے ترکی بننے جا رہا ہے جس کی وجہ سے طعیب ارتغان نے بھی اس کی طرف دیکھنا شروع کر دی ہے اور بہت عام اقتامات بھی اٹھائے ہیں طعیب ارتغان نے ترکی کی عوام سمیت پوری دنیا کو مسلمانوں کا ماضی یاد کروانے کی کوشش شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے ترکی میں ایسی ایسی ڈرامے بنایا جا رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں مسال کے طور پر دریلی سرتغل غازی اس ڈرامے سے یقینا آپ لوگ ضرور واقف ہوں گے کیونکہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ ایک ام رمضان مبارک سے پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویان پر دریلی سرتغل غازی کو چلایا جائے گا اور اس ڈراما سیریل کے پاکستان میں چلنے کے بعد اس نے ریٹنگز کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دی ہیں اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ مقبول بھی ہے یہ ڈراما سیریل ترکی میں دوہزار چودہ میں لانچ کیا گیا تھا اور اس وقت یہ دریر سو ممالک میں ڈبڈ کر کے چلایا جا رہا ہے اور اس ڈراما سیریل نے کفار کی کی گئی اربو روپے کی انویسٹمنٹ پر پانی پھیڑ دیا ہے یہی وجہ کہ نیو یوک ٹائمز نے اس ڈراما سیریل کو سائلنٹ ایٹم بوم کہا گیا تھا یہ ڈراما سیریل دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار نیس تک چلا تھا اور یوں پانچ سال کی عرصے میں اس کے تمام سیزن ختم ہو گئے تھے دریلی سورتغل غازی کے بعد ایک اور اہم اور بہت ہی اچھا ڈراما سیریل لانچ کر دیا گیا ہے یہ پاکستان میں ابھی تو ابھی تک نہیں چلایا گیا مگر ترکی میں ضرور چلا ہے اور پاکستان کے یوٹیوب پیج بر یہ ہمیشہ ٹریننگ میں بھی رہتا ہے یہ ڈراما سیریل کسی اور کا نہیں برکہ دریلی سورتغل غازی کے بیٹے یعنی کہ سلطان عثمان کا ہے اور اس ڈرامے کا نام ہے کرولس عثمان ناظرین مہترم اس ڈراما سیریل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن دریلی سورتغل غازی اور سلطان عثمان کے بارے میں جان لینا بہت ضروری ہے کیونکہ جو سٹوری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ان دونوں ڈراما سیریلز کا لب لوباب ہے اور یقیناً آپ کو یہ جاننا ضروری بھی ہوگا اور اگر آپ دریلی سورتغل غازی اور کرولس عثمان کے مدہ ہیں تو آپ کو یہ تاریخ ضرور جان لینی چاہیے ارتغل سلمان شاہ کا بیٹا تھا جو کہ کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یہ قبیلہ خانہ بدوشتہ اور منگور اس قبیلے پر بہت زیادہ حملے بھی کرتے رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے ٹھکانہ بدلنے کی سوچ لی تھی مگر راستے میں منگور اور سلجوتی سلطنت کے درمیان لڑائی جاری تھی اس پر ارتغل غازی نے کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور سلجوتی سلطنت کے ساتھ مل کر منگولوں کے ساتھ ایسی لڑائی کی کہ منگولوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ارتغل غازی کی اسی شجاعت کو دیکھتے ہوئے سلجوتی سلطنت کے سلطان سلطان علب ارسلان نے ایناتولیہ کا مغربی علاقہ ارتغل غازی کے حوالے کر دیا تھا ارتغل غازی میں وہ وفاداری، شجاعت، بہادری، امانداری، دین کی محبت اور قربانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی سلطان علب ارسلان کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی اور میشہ سلطان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر لڑا تھا اور ہر بغاوت کو کچل بھی دیا تھا بارہ سو اٹھاون میں ارتغل گئے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام سلطان عثمان رکھا گیا تھا وہی سلطان عثمان جس پر کرولوس عثمان ڈراما سیرل بنایا ہے جو کہ یقینت بہت بہت بہادر تھا اور وفاداری، بہادری، امانداری اور وطن کے ساتھ محبت اور دین کے ساتھ لگاؤں میں اپنے باپ پر گیا تھا بارہ سو اٹھاون میں ہی ایک بہت اہم واقعہ رونموا ہوا تھا اور چنگیز کان کے پوتے حلاقو خان نے بغداد پر حملہ کر کے وہاں پر خون کی ندیہ بہادی تھی اور یہاں پر اس نے کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر کر دیئے تھے ارتغل غازی کے بیٹے سلطان عثمان نے آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی اور یہ سلطنت عثمانیہ اس قدر مضبوط ہوگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت اضا کر دی تھی کہ یہ تین بڑے آزموں تک پھیل چکی تھی اور یوں یہ اس وقت کی سوپر پاور بھی کہلاتی تھی دنیا کی کسی اور سلطنت میں اتنی حمد نہ تھی کہ وہ اس سلطنت سے بنگا لے سکے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا کے سب سے مضبوط اور طاقتور ترین سلطنت ہے سلطان عثمان کی فتوحات کا شروعات ایک خواب سے ہوتی ہے وہ اپنے ایک استاد جن کا نام شیخ عدابلی ہے ان کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تلاوت کرتے کرتے اس قدر تھک جاتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے نیند کا غلبہ آ جانے کی وجہ سے وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ شیخ عدابلی کے سینے سے ایک شان نکلتا ہے اور ان کے سینے میں چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک درخت بھی اکتا ہے جس کو کچنار کا درخت کہا جاتا ہے اس کے نیچے چشمیں بینا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ درخت بہت ہی سائے دار ہوتا ہے سلطان عثمان نے اٹھنے کے بعد شیخ عدابلی سے اس کی تعبیر بھی پوچھی دی شیخ عدابلی نے اس کی تعبیر میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے تمہیں عظیم الشان سلطنت کے لیے چھن لی ہے اور تم اور تمہارا خاندان اس پوری دنیا میں حکومت بھی کرے گا جس کے بعد شیخ عدابلی نے اپنی بیٹی کا نکاح سلطان عثمان سے کر بھی لیا تھا اور یوں اس خواب کی تعبیر ہو بہو سچ بھی ثابت ہوئی تھی سلطان عثمان ہمیشہ دین کے سولوں پر قائم دا اور یہ جب بھی کسی علاقے کو فتح کرتا تھا وہاں پر ایک مسجد ضرور تعمیر کروا دیا کرتا تھا اور ساتھی ساتھ کچنار کا درخت بھی لگاتا تھا اور یہی کچنار کا درخت آج سلطنت عثمانیہ کی ایک نشانی بھی سمجھا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ چودہویں صدی کے اوائل میں بنی تھی اور بیسویں صدی تک قائم رہی تھی اور یوں سلطنت عثمانیہ نے کئی صدیوں تک اپنی تلواروں سے مسلمانوں کا دفاع بھی کیا تھا مگر پھر اندر کے غطاروں کی وجہ سے اس سلطنت کو زوال آ گیا اور اس کے بعد مسلمان خلافت کو نہیں بنا پائے تھے نازنگا ہم ان ڈراما سیرلز کو دیکھ کر مسلمانوں میں ایک عجیب سی کیافیت تاری ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کا جوشو و الولا اسمانوں سے باتیں کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج مغرب نے ان ڈراما سیرلز کے خلاف پروپاگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو بند کروانے کی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ڈراما سیرلز یوں ہی چلتے رہے اور اس جیسے مزید ڈراما سیرلز بھی بنتے رہے تو ان کی اربو روپے کی انویسمنٹ پانی میں مل جائے گی اور مسلمانوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہونے والا کیونکہ مسلمان ان ڈراما سیرلز کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان جیسا بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جو یقیناً ان کے شاندار ماضی کی یاد بھی تازہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ دوہزار تئیس میں معایدہ لوزان ختم ہونے والا ہے جس کے بعد ترکی بلکل ازاد ہو جائے گا اور ترکی ایک بار پھر سینٹرو ورلڈ پولٹکس بھی بن جائے گا جس سے مسلمانوں کے یقیناً طاقت بھی ملے گی مگر دوہزار تئیس میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ دونوں ڈراما سیرلز بہت ہی شاندار ہیں اور یہ مسلمانوں کو جوش اور ولولے کو بھی بھڑا رہے ہیں اور مسلمانوں کو شاندار ماضی ایک بار پھر سے ان کو یاد بھی کروایا جا رہا ہے آپ دریلس ارتقل غازی کو تو یقیناً دیکھتے ہوں گے اور اس کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے کیونکہ یہ پاکستان کے نیشنل ٹیلیوین پر چلایا جا رہا ہے لیکن اگر آپ نے کرولوس اسمان ڈراما سیرل نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجئے گا یہ پاکستان کے یوٹیوب پیج پر ہمیشہ ٹرینڈنگ میں رہتا ہے اور اس کا ایک سیزن ابھی تک ختم بھی ہو چکا ہے آپ لوگوں کی دریلس ارتقل غازی اور کرولوس اسمان کے بارے میں کیا رہا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ بوکس میں ضرور کریے گا آئی ہاپ آپ کو یہ میری ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کوئی ملا ہوگا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ یہ شاندہ ڈرامے تمام لوگ دیکھ سکیں اور ان سے اپنا جوش اور ولولہ بھی بڑھا سکیں اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید اچھ اچھی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ دی رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے اور آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ جائیں اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گردونا کا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں میں یاد کرئے گا اللہ نگے بان